ہماری گفتو کا عنوان ہے 1929 میں تیرہ کے مقام پر آفریدی شیعوں کا قتل عام یہ موضوع وہاں کے مومنین تو جانتے ہیں سینہ بس سینہ ان کو علم ہے اور یہ سب کے سب مومنین آفریدی تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج آفریدیوں میں یا بلکل شیعہ نظر نہیں آتے یا بہت ہی کم نظر آتے ہیں اس قتل عام کی تفصیل خان عبدالغنی خان صاحب نے اپنی کتاب دپٹھان میں کی اب پہلے ہم کو جس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں اور پھر اس کے بعد حوالوں کے ساتھ گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں افغانستان کے بادشاہ جن کا نام تھا امان اللہ خان یہ روشن فکر تھے اور افغانستان کو ترقی دینا چاہتے تھے لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت خصوصا دیوبندی علماء ان کے سخت خلاف ہیں اور یہی علماء سبب بنے تھے کہ افغانستان کے جو 1929 میں ہی بہت ترقی کر جاتا آج بھی وہ جنگل کی طرح سے اجار اور ویران پڑا ہوا ہے امان اللہ کا باپ اور پھر باپ سے پہلے دادا دادا کا نام تھا عبد الرحمان خان کہ خداون تبارک و تعالی کی اس پر لانت ہو وہ انتہائی فرعون قسم کا شخص تھا اور اس نے لاکھوں کی تعداد میں ہزارہ مومنین کا قتل عام کیا اور جو روش چلتی چلی آ رہی ہے علماء اہل سنت کی کہ ہر ظالم بادشاہ کے جو نون مسلمز کا یا خصوصا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا قتل عام کرے اس کو رضی اللہ بھی بنا دیتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی بنا دیتے ہیں اور وہی مشکل آج انڈیا میں نظر آ رہی ہے کیونکہ تمام وہ ظالم بادشاہ جنہیں ملاؤں کی سپورٹ حاصل تھی انہوں نے وہاں پر قتل عام کیا اور وہ چیز آج مسلمانوں کے لیے مشکل بن چکی ہے لہذا امان اللہ کو یہ لوگ بلکل پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک طرح سے موڈرن تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ خواتین بھی تعلیم حاصل کریں مرد بھی تعلیم حاصل کریں اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اب یہاں پر ہم بتائیں کہ اس میں انگریزوں کا کیا دخل تھا امان اللہ خان نے اپنے دادا کی نسبت انگریزوں سے کچھ مخالفت کی وہ مخالفت یہ تھی کہ جو دادا تھا جس کا نام ہم نے بیان کیا عبد الرحمن خان لعنت اللہ علیہ اس نے انگریزوں سے محایدہ کیا تھا کہ جو اندرونی پولیسی افغانستان کی وہ میں خود سمالوں گا اور جو خارجہ پولیسی ہے وہ انگریزوں کے تابع ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امان اللہ خان نے کہا کہ نہیں ہم خارجہ پولیسی بھی خود سمالیں گے اب جیسے یہ بات ہوئی اور ساتھ ہی اس نے ملک کو ترقی دینا چاہیی اسکولز بنوائے خواتین کے کالجز بنوائے اسی طریقے سے مردوں کے لئے ترقی کا کام ہوا تو فورا انگریزوں نے ملہوں کو استعمال کیا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی ملہ ہیں جنہوں نے امریکہ کے لئے لاکھوں اپنے جوانوں کو قتل کرا دیا تاکہ امریکہ کی فوج قتل نہ ہو اور کمیونزم کے خلاف جہاد کے نام پر بے شک لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں یہی ملہ کھڑے ہوئے امان اللہ خان کے خلاف اور امان اللہ خان کے جتنے بھی طرفدار تھے ان سے مقابلہ ہوا اور پھر پاکستان کے اس علاقے میں جو افغانستان کی سرس سے وادی تیرہ ملا ہوا تھا وہاں کے شیعہ بھی فوج کی صورت میں امان اللہ خان کو سپورٹ کرنے کے لئے نکلنے والے تھے لیکن وہاں کے ملہوں نے خصوصاً دیوبندی ملہوں نے عوام کو ابھارہ شیعوں کے خلاف اور کہا کہ شیعوں نے جناب عثمان کا قتل کیا تھا ان سے انتقام لیا جائے اس آر میں وہاں پر جنگ کی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وادی تیرہ سے اور مختلف علاقوں سے جو فوج جانی تھی امان اللہ خان کے دفاع کے لئے وہ نہ جا پائی اب جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں دہشتگر تنظیموں کو علماء اہل سنت خصوصاً علماء دیوبند سپورٹ کر رہے ہیں بلکل یہی کام ہوا تھا امان اللہ خان کے خلاف ایک ڈاکو کو ایک گنڈے کو ایک لٹیرے اور رہزن کو جس کا نام تھا حبیب اللہ غازی اور مشہور ہے وہ بچہ سقا کے نام سے علماء نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ اس کے پاس ایک بڑی تعداد میں گنڈوں کی فوج تھی اور انہیں ابھارا اور فتوے دیئے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے لہٰذا حبیب اللہ خان کے جو معروف ہے بچہ سقا کے نام سے اس کے ساتھ مذہبی لوگ ملے اور امان اللہ خان پر حملہ کیا یہاں تک کہ امان اللہ خان کی حکومت ختم ہوئی اور افغانستان جو آج آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک افغانستان کو ترقی حاصل نہیں ہو سکی اور نو مہینے بچہ سقا کی حکومت رہی کہ جو دنیا کی تاریخ کی بدترین حکومتوں میں سے حکومت تھی نائنٹین ٹرینٹی نائن میڈ آف جنوری سے اکٹوبر کے مرد تک کی حکومت چلی تقریباً نو مہینے کی اس میں روشن فکر لوگوں کو قتل کیا فوجیوں کو قتل کیا گیا اور خصوصاً علماء کے اشارے پر قزلباشوں کو اور ہزارہ کو اور دیگر شیعوں کو قتل کیا گیا اسی زمانے میں اچھے خاصے قزلباش افغانستان سے حجرت کر کے دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان میں منتقل ہوئے لیکن اس سے پہلے امان اللہ خان کا دادا عبد الرحمان شیعوں کا قتل عام کر چکا تھا پس آج جو آپ افغانستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ نئی صورتحال نہیں ہے یہ وہی صورتحال ہے کہا جا سکتا ہے کہ آج جیسے ملہ لے کے آئے اس ملہ عمر کو یا جس طرح سے آئی ایس آئی ایس میں لے کے آیا گیا ابو بکر بغدادی کو یا جو صورتحال صوفی محمد کی تھی یا جو پاکستان کی صورتحال تھی اینن یہی صورتحال ان ملہوں نے اس بادشاہ کے خلاف پالیس استعمال کی کہ جو اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتا تھا ان ملہوں کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان آج بھی دنیا کے پسماندہ ترین غریب ترین اور غیر تعلیمی آفتت ترین اور جنونی لوگوں سے بھرا ہوا ہے